اید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیاریاں آخری مراحل میں کچا کچا روشنیوں سے جگمگانے لگا مدھت رسول کا اپنا اپنا انداز ہے گلہای عقیدت کا اپنا اپنا رنگ ہے بڑوں کے ساتھ بچے بھی پیش پیش میرے دامنے طلب کو ہے انہی کے درس نصفر ملک بھر میں درود و سلام کی صدائیں گلگت بلتستان کے برفانی علاقے میں ملاد جلوس نکالا گیا ملتان ڈسٹرک بار میں محفل ملاد اسلام آباد میں اسلامی خطاتی نمائش کا احتمال مدی سرکار کے بعد بھارتی عدالتیں بھی وہ کھلا ہٹ کا شکار بھارتی سپریم کورٹ کا آج کرتار پر رہتاری کے افتتاہی روز بابری مسجد کیس کا فیصلہ سنانے کا اعلان سپریم کورٹ نے چالیس روز مسلسل سمات کے بعد سولہ اکٹوبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا کیا بابری مسجد کیس کا فیصلہ انتہا پسندوں کے حق میں لانے کی سازش؟ اس کے پردیش میں کرفیو کا سمہ انتہا پسند وزیرعالہ یوگی عدیتیا نات نے بارہ ہزار سیکیورٹی اہلکار تائینات کر دیئے جگہ جگہ نہ کے تمام سکولز کالیجز اور تعلیمی ادارے پیر تک بند رکھنے کا اعلان کرناٹرک اور مدیہ پردیش میں بھی لوگ ڈاؤن کے احکامات دھاندلی سے آنے والوں کو حکومت نہیں کرنے دیں گے حکومتی کمیٹی سے کہا ہے کہ آنا ہے تو استیفہ لے کر آنا پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر ہیں جالی اسمبلی کی قراردادوں کی قانون میں کوئی حیثیت نہیں ہوگی مولانا فضلر احمان کا خطاب شہباز شریف کا دورہ اسلام آباد منصوب فضلر احمان سے مراکات نہیں ہوگی تیاری فانک رابطہ کریں گے نواز شریف نے ازادی مارچ میں شرکت کے لیے چار رکنی کمیٹی بنا دی ایسین اقبال، فوجہ عصف، پورم دستگیر اور رانہ تنویر ٹیم میں شامل چاروں رہنما مسلسل کنٹینر پر مولانا کے ساتھ رہیں گے میاں نواز شریف مان گئے علاج کے لیے لندن جائیں گے دس نومبر کوئی توار کے روز بیرون ملک روانگی کا امکان حکومت نے بھی سابق وزیراعظم کا نام ایسیل سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا وزیراعظم نے نواز شریف کو باہر بھیجوانے کی منظوری دے دی بیرون ملک ماہر ڈاکٹرز کے مشورے پر نواز شریف ائر ایمبولنس کے ذریعے لندن جائیں گے شہباز شریف حسن اور حسین نواز کی بیگ مات بھی ساپ ہوں گی لندن میں سلمان شہباز اور حسین نواز کی نواز شریف کے لیے تیاریاں لندن میں علاج نہ ہونے پر سابق وزیراعظم کو امریکہ بھیجوائے جانے کا امکان ہے آسف زردارے کی طبیعت میں بہتری نہ آسکی سابق صدر کا ذاتی مولش کے بغیر علاج انتہائی مشکل ڈاکٹر ماریو کی عدم موجودی میں انجیوگرافی رسک ہوگا پاکستان میں ذاتی مولش کو بھی آسف زرداری سے ملاقات کی اجازت نہیں خواب حقیقت میں بدل گیا وزیراعظم آج کرتار پوراہداری منصوبے کا افتتاح کریں گے بابا گرو نانا کے گردوارہ کو سجا بیا گیا دنیا بھر سی سکھوں کی پاکستان آمد بابا گرو نانا کی پانچ سو پچاسویں سالگیرہ حکومت نے یادگاری ڈاک ٹکٹ جاری کر دیا ٹکٹ کرتار پوراہداری کھولنے کے دن فروخت کے لیے دستیاب ہوں گے حکومت کا ننکھانا صاحب میں ڈاکھانا کھولنے کا بھی فیصلہ موڈی نے بھارتی مویشت کی بینگ بجا دی موڈیز نے بھارتی مویشت کی رینکیں منفی کر دی بھارتی مویشت کی غلط سم سے کرزوں میں اضافہ ہوگا موڈی سرکار نے درندگی کی ساری حدیں پار کر دی جنت نظیربادی میں چھانوے روز سے زندگی قید نہتے کشمیریوں کو مساجد میں نماز جمعہ بھی ادان نہیں کرنے دی گئی عالمی برادری خاموش تماشائی تحریک انصاف کے رکمے قومی اسمبلی پر اکیس برس بعد فردہ جرم آئی کسٹم عدالت نے ایم این اے محمد اسلم خان پر الیکٹرونک سامان سمگر کرنے پر فردہ جرم آئی تھی پیش نہ ہونے پر اسلم خان اشتہاری کرا ملک میں پولیو کا خطرہ ایک بار پھر منڈلانے لگا لکی مروت میں دو بچوں میں پولیو وارس کی تصدیق ملک میں گیسز کی تعداد بیاسی خبر پکتنخواہ میں باست ہو گئی مہنگائی نے گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے خریداری بھی کم کر دی چار ماہ میں گاڑیوں کے ریجسٹریشن میں تیس پیسٹ کمی آ گئی لاہور ایکسائس آفیس کی آمدن پچاس کروڑ روپے کم شاعری سے مسلمانوں کو جگایا پاکستان کا خواب دیکھا شاعر مشرق علامہ اقبال کا ایک سو بیال اسمہ یوم پیدائش آج منایا جائے گا لاہور نے مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب ہوگی چاریٹی فنڈز کے غلط استعمال کا اعظام امریکی عدالت کا ٹرامپ کو دو ملن ڈالر ادا کرنے کا حکم ٹرامپ نے سیاسی مہم کے دوران چاریٹی فنڈز کا غلط استعمال کیا امریکی صدر ٹرامپ نے اعظامات کو سیاسی حملہ قرار دے دیا عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیاریاں آخری مراحل میں کوچا کوچا روشنیوں سے جگمگانے لگا مدھت رسول کا اپنا اپنا انداز ہے گلہای اقیدت کا اپنا اپنا رنگ ہے بڑوں کے ساتھ بچے بھی پیش پیش میرے دامن طلب کو ہے انہی کے درسے نصفر ملک بھر میں درود و سلام کی صدائیں گلگت بلتستان کے برفانی علاقے میں ملاد جلوس نکالا گیا ملتان ڈسٹرک بار میں محفل ملاد اسلام آباد میں اسلامی خطاتی نمائش کا احتمال مدی سرکار کے بعد بھارتی عدالتیں بھی وہ کھلاہٹ کا شکار بھارتی سپریم کورٹ کا آج کرتار پر رہتاری کے افتتاحی روز بابری مسجد کیس کا فیصلہ سنانے کا اعلان سپریم کورٹ نے چالیس روز مسلسل سمات کے بعد سولہ اکٹوبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا کیا بابری مسجد کیس کا فیصلہ انتہا پسندوں کے حق میں لانے کی سازش اس کے پردیش میں کرفیو کا سمہ انتہا پسند وزیراعلا یوگی عدیتیا نات نے بارہ ہزار سیکیورٹی اہلکار تائینات کر دیے جگہ جگہ نہ کے تمام سکولز کالیجز اور تعلیم ادارے پیر تک بند رکھنے کا اعلان دھاندلی سے آنے والوں کو حکومت نہیں کرنے دیں گے حکومتی کمیٹی سے کہا ہے کہ آنا ہے تو استیفہ لے کر آنا پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر ہیں جالی اسمبلی کی قراردادوں کی قانون میں کوئی حیثیت نہیں ہوگی مولانا فضلر احمان کا خطاب شہباز شریف کا دورہ اسلام آباد منصوب فضلر احمان سے مراکات نہیں ہوگی ٹیاری فانک رابطہ کریں گے نواز شریف نے ازادی مارچ میں شرکت کے لیے چار رکنی کمیٹی بنا دی ایسین اقبال، فوجہ عصف، خورم دستگیر اور رانہ تنویر ٹیم میں شامل چاروں رہنما مسلسل کنٹینر پر مولانا کے ساتھ رہیں گے میاں نواز شریف مان گئے علاج کے لیے لندن جائیں گے دس نومبر کو اتوار کے روز بیرون ملک روانگی کا امکان حکومت نے بھی سابق وزیراعظم کا نام ایسیل سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا وزیراعظم نے نواز شریف کو باہر بھیجوانے کی منظوری دے دی بیرون ملک ماہر ڈاکٹرز کے مشورے پر نواز شریف ائر ایمبلنس کے ذریعے لندن جائیں گے شہباز شریف، حسن اور حسین نواز کی بیگمات بھی ساتھ ہوں گی لندن میں سلمان شہباز اور حسین نواز کی نواز شریف کے لیے تیاریاں لندن میں علاج نہ ہونے پر سابق وزیراعظم کو امریکہ بھیجوائے جانے کا امکان ہے آصف زرداری کی طبیعت میں بہتری نہ آسکی سابق صدر کا ذاتی مولش کے بغیر علاج انتہائی مشکل ڈاکٹر ماریو کی عدم موجودتی میں انجیوگرافی رسک ہوگا پاکستان میں ذاتی مولش کو بھی آصف زرداری سے ملاقات کی اجازت نہیں خواب حقیقت میں بدل گیا وزیراعظم آج کرتار پر رہداری منصوبے کا افتدا کریں گے بابا گروہ نانک کے گردوارہ کو سجا بیا گیا دنیا بھر سے سکھوں کی پاکستان آمد بابا گروہ نانک کی پانچ سو پچاسویں سالگیرہ حکومت نے یادگاری ڈاک ٹکٹ جاری کر دیا ٹکٹ کرتار پر رہداری کھولنے کے دن فروخت کے لیے دسیاب ہوں گے حکومت کا ننکانہ صاحب نے داکھانہ کھولنے کا بھی فیصلہ موڈی نے بھارتی موشت کی بینٹ بجا دی موڈیز نے بھارتی موشت کی رینکنگ منفی کر دی بھارتی موشت کی غلط سم سے کرزوں میں اضافہ ہوگا موڈی سرکار نے درندگی کی ساری حدیں پار کر دی جنت نظیر بادی میں چھانوے روز سے زندگی قید نہتے کشمیریوں کو مساجد میں نماز جمعہ بھی ادان نہیں کرنے دی گئی عالمی برادری خاموش تماشائی تحریک انصاف کے رکمے قومی اسمبلی پر اکیس برس بعد فردہ جرم آئے کسٹم عدالت نے ایم این اے محمد اسلم خان پر الیکٹرونک سامان سمگر کرنے پر فردہ جرم آئے تھی پیش نہ ہونے پر اسلم خان اشتہاری کرا ملک میں پولیو کا خطرہ ایک بار پھر منڈلانے لگا لکی مروت میں دو بچوں میں پولیو وارث کی تصدیق ملک میں گیسز کی تعداد بیاسی خبر پکتنخواہ میں باست ہو گئی مہنگائی نے گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے خریداری بھی کم کر دی چار ماہ میں گاڑیوں کے ریجسپریشن میں تیس پیسد کمی آگئی لاہور ایکسائز آفیس کی آمدن پچاس کرو روپے کا